زمانہ راشق کرتا ہے وہ دس ہجری کے منظر پر برائے حج نبی کے سن چلا جب لاکھ کا لش کر اللہ وقت ہے انسان کا ہر جگہ میرے مہترم عزیزوں دوستوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست احباب خیر و حفظ سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے آپ کے کاروبار میں چارچان لگائے دن دوگنی اور راج چوگنی ترقی عطا فرمائے آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بارتے رہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہت خوبصورت اور بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت شہاب بھائی کی بڑے دنوں میں ویڈیو آئی ہے دوستو شہاب بھائی پہنچے ٹریولز ایجنڈ اوفیس کتنی تاریخ کا ہوا ہے ٹکٹ دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے شہاب بھائی کی اور تمام حجیوں کی جو لائیو لوکیشن ہے یعنی اس وقت میں شہاب بھائی اور تمام حجیوں کا حج ہو چکا ہے حج کب تک مکمل ہوگا اور حجی اپنے گھر کب لوٹیں گے ان ساری باتوں کا خلاصہ ہم ویڈیو کے انڈ میں کریں گے اس لئے آپ ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں شہاب بھائی کے انڈیا سے لے کر کے سعودی تک کے سفر کے تعلق سے اور مکت المکرمہ کے حوالے سے جتنی بھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور جانکاری مل رہی ہے وہ ساری اپ ڈیٹ اور جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں پیارے دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے آٹھ تاریخ و آٹھ جون کو مکت المکرمہ میں انٹری کر لی تھی وہ جا کر کے اپنی فیملی سے مل گئے تھے اس کے بعد شہاب بھائی کا انٹروی ہوا اس کو بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی اپ ڈیٹ بھی ہم نے آپ کو دی تھی لیکن اس کے بعد شہاب بھائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زوروں شوروں سے کتنا زبردست طریقے سے استقبال ہو رہا ہے کتنا زوروں شوروں سے لوگ جو ہے شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں کتنی محبت کتنی چاہت اور کتنی ہمدردی دکھا رہے ہیں کتنے گفٹ حدیعہ وغیرہ دے رہے ہیں اور کس قدر شہاب بھائی کی خدمت کی جا رہی ہے اور کتنی بہترین طریقے سے شہاب بھائی کو بٹھا کر کے انہیں عزت دی جا رہی ہے اور پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا انعام جو ہے وہ اللہ کے راستے کا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے جو شہاب بھائی کو فلال مل رہا ہے اور پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ویڈیو ایسی بھی دکھائیں گے جس کو دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کا دماغ مؤتر ہو جائے گا اور آپ خوشی سے جھوم اٹھو گے اور پیارے دوستوں میں آج کی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ شہاب بھائی کی فیملی تو گھر جا چکے یہ تو آپ جان دیں لیکن شہاب بھائی کے ساتھ ابھی کون ہے اور شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے؟ شہاب بھائی کہاں پر رہ رہے ہیں؟ کہاں پر قیام فرما رہے ہیں؟ پیارے دوستوں آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے جو کام کیا ہے یعنی جو ریکوڈ بنایا ہے اس ریکوڈ سے سعودی حکومت نے شہاب بھائی کو نوازا ہے اور اس کے بعد سعودی آراب کے نیو چینل کے ایک انکر نے شہاب بھائی کا جب انٹرویو لیا وہ انٹرویو بہت لمبا تھا اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی شہاب بھائی سے بہت کچھ پوچھا گیا اور شہاب بھائی نے اپنے سفر کے بڑے بڑے راز اس انٹرویو میں کھولے تو پیارے دوستو انسائیتی باتوں کا کھلاسہ میں ویڈیو کے انڈ میں کروں گا اس لیے پیارے دوستو آپ کو ویڈیو میں لاشتک بنی رہنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اس لیے ویڈیو کو اس کی پور چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ پائے گا پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی 11 مئی کو 11 تاریخ کو مدینہ المنورہ پہنچے تھے اور مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد شہاب بھائی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے شہاب بھائی نے مسجد نبی پہنچ کر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مدینہ المنورہ کے جتنے مقدس مقامات ہیں سب کی زیارت لگتار کرتے رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی مدینہ المنورہ پہنچ چکی تھی کچھ روز اپنی فیملی کے ساتھ میں رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی مقدس المقرمہ شہاب بھائی کا ویلکم کرنے کے لیے پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی کہ شہاب بھائی بھی 8 تاریخ کو 8 جون کو الحمدللہ مقدس المقرمہ پہنچ گئے تھے اور اب شہاب بھائی کی فیملی عمرہ کرنے کے بعد گھر واپس آ چکی ہے کیونکہ شہاب کی فیملی کے پاس صرف عمرہ کا ہی ویزہ تھا پیارے دوستو شہاب بھائی کی تازہ اپڈیٹ جاننے سے پہلے ہم چلتے ہیں پہلے تھوڑا پیچھے پیارے دوستو ہم میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر کے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں سے وہ چلے تھے کتنا سفروں نے پیدل تے کیا تو پیارے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی انڈیا میں کیرلا سے ہیں کیرلا کے مالا پرم کے وہ رہنے والے ہیں اور شہاب بھائی نے یعنی شہاب بھائی نے کیرلا کے مالا پرم سے اپنا حج کا سفر پیدل شروع کیا تھا تقریباً تین ہزار کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل انڈیا میں تے کیا یہ پیدل چلنے کی محنت تو ہے تھکان تو ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شہاب بھائی کا خواب پورا ہو گیا ہے شہاب بھائی کی وہ منزل اور شہاب بھائی کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے شہاب بھائی کے لیے کہ شہاب بھائی اپنی فیملی کے ساتھ میں کچھ روز مدینہ تل منورہ میں رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی شہاب بھائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے بعد ابھی اپنے گھر واپس جا چکی ہے اس سے بڑی خوشی کے بعد شہاب بھائی کے لیے اور کیا ہوگی شہاب بھائی نے اپنا قیمتی وقت اپنی فیملی کے ساتھ میں گزارا اور ساتھ میں عمرہ بھی کیا یہ بات شہاب بھائی کی خوشی میں ان کی خوش قسمتی میں چار چاند لگاتی ہے کیونکہ پیارے دوستو جس گھر میں جانے کے لیے اکیلا انسان بھی ترستا ہے خواہش کرتا ہے خواہش مند ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے اس گھر میں بلا لے اس گھر میں جانے کے لیے کتنی محنتیں مشکتیں کرتا ہے کتنا اللہ سے مانگتا ہے جب جا کر کے اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں کیونکہ پیارے دوستو ایسے بہت انسان ہیں جو حج کر نکلی جانا چاہتے ہیں ان کے پاس اتنی وسط بھی ہے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے ان پیسہ جو ہے وہ فرض بھی ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں جا پاتے جب بھی حج کا زمانہ آتا ہے حج کا وقت آتا ہے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے جو انہیں جانے نہیں دیتی اور وہ نہیں جا پاتے لیکن اللہ رب العزت نے شہاب بھائی کو یہ نعام بخشا ہے یہ نعام دیا ہے کہ انہیں پیدل حج کرنے کے لیے قبول کیا ہے لیکن شہاب بھائی کا راستہ میں پریشانیاں بھی بہت آئیں جن کا شہاب بھائی نے ہمت کے ساتھ ڈٹ کر کے سامنا کیا اور اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکا وہ لگتار کوشش کرتے رہے پر شہاب بھائی گھبرائی نہیں ڈرے نہیں بلکہ سامنے کھڑے اگر ڈٹے رہے ہر مشکل کا سامنا کرتے رہے وہ کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ ہمت مردہ تو مدد خدا جب انسان ہمت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ضرور ہوتی ہے اور جیتا جاتا ثبوت آپ کے سامنے ہیں کہ شہاب بھائی کو آپ لے لیجئے شہاب بھائی کے ساتھ میں اللہ کی وہ مدد ہے جس نے شہاب بھائی کو شہاب بنایا ہے شہاب گون کے منزل تک پہنچایا ہے اور جس کی وجہ سے شہاب بھائی اپنی منزل پر پہنچ کر دیا بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ شہاب بھائی نے اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دیا اور اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا وہ دل لگی کے ساتھ دل لگا کر کے اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتے رہے یہ وہ سب سے بڑی پریشانی تھی جو شہاب بھائی کو انڈیا میں سفر کرتے ہوئے ان کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو پیش آئی تھی جب پاکستان انہیں ویزا نہیں دے رہا تھا تو انہیں لگ بگ چار مہینے دس یا پندرہ دن انہیں پنجاب کے اسکول میں رہ کر کے انتظار کرنا پڑا انہیں بعد میں پھر ویزا ملا ویزا ملنے کے بعد وہ پاکستان پہنچے پھر شہاب بھائی نے اپنا سفر پاکستان میں تے کیا لیکن دوسری پریشانی کی بات یہ تھی کہ پاکستان سرکار نے شہاب بھائی کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا دوسری پریشانی ہوں شہاب بھائی کے لیے یہ کھڑی گی کہ شہاب بھائی کو کچھ ہی روز پاکستان کے اندر سفر کرنے دیا گیا اس کے بعد انہیں فلائیڈ میں بٹا کر کے ایران کے اندر چھوڑ دیا گیا پیارے دوستو پھر شہاب بھائی نے ایران کے اندر اپنے سفر کو تے کیا لیکن پریشانی شہاب بھائی کا ساتھ کہاں چھوڑنے والی تھی ایران کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو یہ پریشانی پیش آئی کہ ایران کے اندر بہت زیادہ برف باری تھی شہاب بھائی نے جب ایران کے اندر انٹری کی شہاب بھائی جب ایران پہنچے تو ایران میں بہت زیادہ برف باری تھی اتنی زیادہ برف باری تھی کہ راستے بھی سفید ہو رہے تھے پیڑ بودے بھی سفید ہو رہے تھے بہت ہی زبردست تھنڈ اور بہت زیادہ سردی تھی وہ وقت بہت مشکل برا تھا دوستو اتنی زبردست سردی میں سفر کرنا آسان نہیں تھا بہت مشکل تھا اتنی ٹھنڈ میں اور اتنی سردی میں بھی شہاب بھائی نے اپنے سفر کو روکا نہیں بلکہ ہمت اور حوصلوں کے ساتھ اپنے سفر کو تیہ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے پیارے دوستو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا جن کو دیکھ کر کے جس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا رکھتا جاؤں لگے پائے نبی جس جاؤں سے میں چوبتا جاؤں کبھی وادی کبھی میدہ کبھی کوحسار اور سہرا بیا کرتے ہیں نبی جی کا گوزر میں جھومتا جاؤں ماشاءاللہ سبحاناللہ پیارے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری یہ ویڈیو ہے اور دوستو یہ ایک بہت بڑی خوشکبری بھی ہے ہم سبھی کے لئے کیونکہ اس خوشکبری کا ہم سبھی انتظار کر رہے تھے کہ وہ ٹائم کب آئے گا کہ جب ہم شہاب بھائی کو حج کے ارکان مکمل کرتے ہوئے دیکھیں گے یعنی دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شہاب بھائی کے لئے ایک پیاری سا کمنٹ کریں سبحاناللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ جتنے شہاب بھائی سے پیار محبت کرنے والے ہیں یہ ویڈیو ان سبھی تک پہنچنی چاہیے دوستو یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ اس وقت سعودی میں ہے جن کے ذریعے سے یہ ویڈیو ہمیں ملی ہے اللہ رب العزت اس بھائی کے تمام صغیرہ کے برا گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کا بدل اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے ابھی بھی آپ کو یہ ویڈیو کو اس کی پر چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں شہاب بھائی کی حوالے سے کچھ بھی نہیں آ پائے گا شن پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے ملنے میں سعودی کے جو بڑے بڑے شیخ ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا بہت بڑا ساتھ ہے ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے جو شیخ شہاب بھائی کی خوب سپورٹ کر رہے تھے جگہ جگہ پر شہاب بھائی کی مدد کر رہے تھے اور جن شیخوں نے شہاب بھائی کو ویڈیو دلانے میں بہت بڑی ہیلپ کی انہی کی وجہ سے شہاب بھائی کو یہ ویزہ مل پایا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا یوگدان جو ہے وہ آپ کی دعاوں کا بھی ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سب کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے اور پیارے دوستو شہاب بھائی جب کعبے کے نزدیک گئے کعبے کے پاس گئے تو کعبے سے لپٹ کر کے چمٹ کر کے اللہ سے اپنے دل کا حال سنا کر کے خوب روئے اللہ سے مانگتے ہوئے روئے اور اس لئے بھی روئے ہوں گے کہ شہاب بھائی اتنی مسئیبتوں بھرا یہ سفر تیہ کر کے آئے ہیں اتنا بڑا سفر تیہ کر کے آئے ہیں آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا اور اپنے سفر میں انہوں نے اتنی مشیبتیں اتنی مشکلیں اور اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں اور یہ سفر تیہ کرنے کے بعد بھی شہاب بھائی کو جب حضی کا ویزہ نہیں ملنا تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنی پریشانیاں بھرا سفر تیہ کر کے آئے ہیں شہاب بھائی نے سوچا ہوگا کہ اب میری اس ایک سال کی محنت کا کیا ہوگا لیکن الحمدللہ شہاب بھائی کو اللہ رب العزت نے حضی کا ویزہ دلا دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی شہاب روئے ہوں گے آپ کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ شہاب بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ میں سبھی مسلمانوں کے لئے خاص طور سے اندوستان کے اور پوری امت کے لئے دعا کروں گا موکیشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عزیزیہ کا یہ نظارہ ہے سبھی حاجی لوگ منہ سے آ چکے ہیں اور جسے توافع زیارہ کرنا تھا وہ توافع زیارہ کر کے اور جسے توافع بدا کرنا تھا یعنی توافع رخصت وہ بھی کر کے آ چکے ہیں تو یہ نظارہ بڑا ہی صورت ہے ابھی کیونکہ دوبارہ سے یہاں پر رونہ کے آ گئی ہیں عزیزیہ میں جب لوگ سب یہاں سے حالی ہو گیا تھا یہاں پر جو کام کرنے والے لڑکے ہیں بتا رہے تھے کہ ہمارا بلکل بھی یہاں من نہیں لگ رہا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی پھر دوبارہ سے رونہ کے یہاں پر رونہ اور اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں میرے پاس ایک بہت ہی زبردست قسم کی اپ ڈیٹ ہے شاہب بھائی کے حوالے سے اور وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی میں نے آپ کو بتانا تھا پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہب بھائی جو ہے حس سے فارغ ہو گئے ہیں اور اب الحمدللہ جو ہے وہ شاہب بھائی میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کی شاہب بھائی کے حوالے سے شاہب بھائی آج مکہ میں ایک ٹریول ایجنٹ آفیس کے جو آفیس ہے ان کے وہاں پہ گئے ہیں اور شاید وہ اپنی ائر لائن کے ٹکٹ کنفرم کروانے کے لئے گئے ہیں اور آفیس کا نام جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اکبر ٹریول آفیس ہے وہاں پہ مکہ میں وہاں ان کے آفیس میں جو ہے وہ گئے ہیں اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہب بھائی کیرلہ جائیں گے یا دیلی جائیں گے کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ شاہب بھائی اگر ٹکٹ کنفرمانے گئے ہیں تو وہ دیلی جائیں گے یا کیرلہ جائیں گے ڈائریکٹ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بیچے جو حقیقت ہے وہ سکتا ہے شاہب بھائی جو ہے کیرلے کا ٹکٹ ان کو نہ مل سکے اور فلائٹ ان کی سیتی جو ہے دیلی جائے کیونکہ دیلی میں ایک بڑا ائرپورٹ ہے اور وہاں پہ جو ہے وہاں کی فلائٹیں ہاں وہاں سے آتی جاتی رہتی ہیں اور کیرلہ کی فلائٹیں جو وہ کم ہوتی ہیں اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کیرلہ کے اندر دو جو ہیں وہ ائرپورٹ ہیں ایک کوچھی ائرپورٹ ہے اور دوسرا جو ہے ال تھانی ائرپورٹ ہے اور اگر شاہب بھائی دیلی جاتے ہیں تو پھر شاہ بھائی کو وہاں سے کیرلا کی فلائڈ لینے پڑے گی یا تقریباً وہاں سے بس کے تھروں یا ٹیکسی کے تھروں یا اپنی گاڑی کے تھروں جانا پڑے گا تو وہ سفر ان کا جو ہے دیلی سے پھر تیس سو کلومیٹر تقریباً بن جائے گا اور یہ چار پانچ جو گھنٹے کا جو سفر ہے یہ بلکہ دو دو دن لگ سکتے ہیں اس سفر میں اگر وہ بس سے جاتے ہیں تو اور اگر وہاں سے دیلی سے ائرپورٹ جاتے ہیں ادھر کیرلا تو پھر جو ہے وہ جلدی پہنچ جائیں گے مالمپورم ٹیک ہے اور آپ کو بتاؤں میں جو کوچی اور کوچی ائرپورٹ ہے وہاں پہ اگر شاہ بھائی جاتے ہیں وہاں سے مکہ سے کوچی ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو کوچی ائرپورٹ کا جو سفر ہے مالمپور سے ایک سو پچاس کلومیٹر ہے تقریباً جو کہ انہیں چار گھنٹے میں وہ اپنے مالمپور پہ پہنچ جائیں گے اور اگر شاہ بھائی جو ہے التھانی ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں سے ایک سو اکتیس کلومیٹر دور ہے مالمپور جو کہ تین چار گھنٹے تقریباً اس میں بھی تین چار گھنٹے ہی لگیں گے اور آج کی بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ کہ شاہ بھائی جو ہے وہ ایک آفیس میں گئے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنا ٹکٹ کنفارم کروانے کے لئے گئے ہیں اور وہ اپنا کرلا واپس جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں شاہ بھائی اور تمام حجاجے گرام کی تازہ اپ ڈیٹ اور لائیو لوکیشن کے بارے میں تو پیارے دوستو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ بات نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ شاہ بھائی اور تمام حجاجے گرام نے حج کر لیا ہے سب کا حج کمپلیٹ یعنی کہ مکمل ہو چکا ہے اور ابھی شاہ بھائی اور تمام حجاجے گرام جو ہے مقت المکرمہ میں رکے ہوئے ہیں لیکن وہ جلد گھر واپسی کریں گے اور تمام حجاجے گرام کی جو لائیو لوکیشن ہے وہ مکہ ہے جی ہاں دوستو تمام حجاجے گرام اور شاہ بھائی کی لائیو اپ ڈیٹ اور تازہ اپ ڈیٹ یہی ہے کہ تمام حجاجے گرام جو ہے وہ بیت اللہ شریف یعنی کہ حرم شریف پہنچ چکے ہیں الحمدللہ سب کا حج مکمل ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت تمام حجاجے کرام کو اپنے بچوں سے صحیح سلامت ملا دے آمین سم آمین اور بہت جل سبھی حاجی حضرات جو ہے اپنے اپنے دیش کو اپنے اپنے گھر کو لوٹ جائیں گے اور بات اگر کریں کہ شہاب بھائی گھر واپسی جو ہے پیدل آئیں گے کی فلائٹ سے آئیں گے تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی ادھر سے پیدل ضرور گئے تھے لیکن ادھر سے پیدل نہیں آئیں گے بلکہ فلائٹ سے آئیں گے تو پیارے دوستو بہت کڑی محنت کے بعد اور بہت مشکت ہو اور بہت تکلیفوں کو پرداشت کرنے کے بعد شہاب بھائی کا جو ہے سبنا اور خواب پورا ہو چکا ہے الحمدللہ وہ حج کر چکے اور تمام حاجیوں کا حج بھی مکمل ہو چکا ہے اور پیارے دوستو بہت جلد جو ہے تمام حجاجے گرام اور شہاب بھائی اپنے گھر واپسی کریں گے شہاب بھائی ٹکٹ کیلئے گئے تھے ٹکٹ ابھی کنفرم ہوا ہے نہیں کتنی تاریخ کا ہوا ہے یہ بھی اپ ڈیٹ بہت جلدی سامنے آ جائے گی ہم بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جیسے ہمارے سامنے اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں گے کہ شہاب بھائی جو ہے دلی جائیں گے کہ کیرلا جائیں گے اور پیارے دوستو یہ بھی ضرور بتائے گا کہ دلی میں شہاب بھائی کا سواگت اور ویلکم کیسا ہوگا اور پیارے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ شہاب بھائی کے بعد بھی ہم اپنے اس چینل پر آپ کو بہت اچھی اچھی اور بہت پیاری پیاری ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے اور ہمارے ایک نوشات بھائی ہے جو کہ کرناٹکہ سے چلے ہیں جو کہ دوہزار چوبیس کا حج کریں گے ان کی اپ ڈیٹ بھی ڈیلی کی اپ ڈیٹ ہمارے اس چینل پر آپ کو ملتی رہے گی فیلال وہ دلی رکے ہوئے اپنی کاغذی کار روائی کرا رہے ہیں جیسے ان کے کاغذات پورے ہوتے ہیں کاغذی کار روائی پوری ہوتی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد نوشات بھائی انڈیا سے بارگاہ سفر اپنا شروع کریں گے اور دوستو شہاب بھائی نے جو ایک بہت بڑا خواب دیکھا تھا پید الحج کرنے کا الحمدللہ سم الحمدللہ شہاب بھائی کا وہ خواب بھی مکمل ہو چکا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں یہی اپ ڈیٹ تھی جو آپ نے سنی اور سمجھے آگے کی جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو تلائق ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا اور ہاں شہاب بھائی کے لئے دل سے دعا کرنا بھی مت بھولے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا دیر سارا خیال لکھے گا اجازت چاہوں گا بہت ساری دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ